ہاتھ پکڑا اور توانائی کے شعبے میں ہمیں توانائی کی کمی پر کامو پانے میں ویردہ مدد کی سی پیک کے تحت 29 ارب ڈالر پاکستان میں آئے تو اس دوست ملک کو بھی متنازہ بنایا گیا اس سرمایہ کاری کو سکینلائز کیا گیا اور وہ چینی لیجی شعبہ جو پاکستان میں آنے کیلئے تیار تھا رفتہ رفتہ وہ ویرد نام اور دوسرے ملکوں کی طرف رجوع کر گیا مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اس گروپ نے چانہ کے اشتراک کے ساتھ ایک کامیاب بلانٹ لگایا ہے جس میں موبائل فونز امپورٹ کرنے کی بجائے یہ مقامی طور پر اسیمبل کر رہے ہیں اور اس سنت کے اندر نہ صرف یہ گنجائش ہے کہ یہ مقامی مام کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے ذرہ مبادلہ بھی کما سکتے ہیں اور مجھے مینجمنٹ نے بتایا ہے کہ وہ اپنی پچاس فیصد پیداوار ایکسپورٹ کے لیے وقف کر سکتے ہیں پاکستان کو آج جو مشکلات کا سامنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھتر سالوں میں ایکسپورٹ کی صلاحیت نہیں پیدا کی ہم ڈالر کھپانے والا پلک بنے ہیں لیکن ڈالر کمانے والا معیشت نہیں بن سکتے ہیں تو اب وقت ہے کہ ہمیں پوری بزنس سیکٹر کو پاکستان کی تمام پیداواری صلاحیت کو ایکسپورٹ کی طرح موڑنا ہے ایکسپورٹ ایمرجنسی ہی ہمارے مشکلات کا حل ہے اگر ہم اپنے کرزوں کو ادا کرنے کے لیے غیر ملکی کرزوں کو ادا کرنے کے لیے مزید غیر ملکی کرزیں جیں گے تو یہ تباہی کا راستہ ہے اور یہ پھندہ ہمارے گلے میں ایسا کسا جائے گا کہ ہم اس سے نکلی سکیں گے تو ہمیں اپنی غیر ملکی ذرہ مبادہ کی ضرورت کو برامدار کے ذریعے پورا کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے حکومت نے فائیو ای فریمورک منایا ہے جس میں ایکسپورٹس ای پاکستان آئی ٹی تیسرے نمبر پہ انرجی چوتھے نمبر پہ انوائرمنٹ اور وارٹر فور سیکیورٹی اور پانچ میں نمبر پہ ایڈوکیشن ہیلت اور موپلیشن کنٹرول کے ذریعے ایکوٹی اس سوسائیٹی میں ہم جو ناہمباری ہے اس کو بھی روکیں اس وقت ہماری ناہمباری پیدا کرنے میں ہماری گربت پیدا کرنے میں تعلیم صحت اور بے کابو آبادی میں اضافہ یہ تینوں چیزیں بڑا قدار ادا کریں تو حکومت کا جو معاشی ایمرجنسی کا پلان ہے وہ تمام برامدار کے گرد پھونتا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر لا عمل بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ دو سے تین سالوں میں ہم پاکستان کو ٹین ارام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے پرائیوٹ سیکٹر میں بے انتہا انٹرپرائز ہے اس انٹرپرائز کو بروے کار لانے کے لیے ہمیں ان کو فرینڈلی پولیسیز دینی ہے حکومت کا دعام صرف یہی ہے کہ وہ پرائیوٹ سیکٹر کو سپورٹ کریں تاکہ ہم پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ برامدار اور زیادہ سے زیادہ عالمی منڈیوں میں پاکستان کے جنڈے کو گار سکیں مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ اس پلانٹ میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی اور دنیا کی بہترین پیداواری مسابقت کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور اس فیکٹری سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا پرائیوٹ سیکٹر پاکستان کے پروفیشنلز اور پاکستان کے ورگ فورس دنیا کی بہترین پیداواری صلاحیت کی حامل ہے اگر ان کو ہم مسلسل پالیسیز کے ساتھ استحقام کے ساتھ سپورٹ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بہت مختصر عصے میں ملک کو اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے لہٰذا اب ہمیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے یہ جیتی کی ضرورت ہے امن کی ضرورت ہے اور استحقام کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے ملک کی ساری قیادت کو فرمول کے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا بڑا شکریہ حسن صاحب آپ مجھے جائے ہیں پچ پت روپے آپ ہفتے میں قدرہ دنمہ میں گیل بنائیں گے بلدی کی قیمت بنائیں گے گیس بنائیں گے ایٹرس ٹریٹ سب سے دا بھی مطالبہ ہے جو کیا انڈسٹری وائیبل رہے گی اور آپ نئی انڈسٹری لگا رہے ہیں پرانی بندوں اسے کے ساتھ ایک سوال دے گا جب یہ سیکر ڈیگ باہرت سے سارے آرہے ہیں جب کورسے کے باہت سے آرہے ہیں پورٹ کا اشنیر کا بہت بہت بڑا اشنیر ہے بہت سارے جو اس میں سامنیر میں لوگ ہیں وہ اس پر پروئیر پر چلے گئے ہیں ڈیفنیٹ ایٹی پی کپیسٹیج جنیر کام نہیں گانے ہوگے ان حالات میں جو کہ باہرت سے سارے کام آتے ہیں ان کا باہت سے آرہا ہے آپ کے پاس تین ہفتے یہ مستقل نہیں ہے انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ جو کریکٹیو میجیرز ہم لے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک سال کے اندر یا دو سال زیادہ ایک سے دو سال میں معیشت کو ہم دوبارہ استقام کے ساتھ پاہدار بنیاد پر کھڑا کرنے میں کامحاب ہو جائیں گے تقریبا آپ کو یاد ہے اسی قسم کے احلات دوزار تیرہ میں ہمیں برسے میں ملے تھے کہ جب آج تو فورن ایکشنج کا مسئلہ ہے تب فورن ایکشنج کے ساتھ اٹھارہ گھنٹے بنجھلی بھی نہیں آتی تھی لیکن ہم نے الحمدللہ اس مسئلے کو بھی حل کیا دیکھئے جو آج کا مسئلہ ہے میں آپ کو کامحاب کے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں میں ہر اپنے حلقے جو موٹر سے سوال کرتا تھا کہ آپ میں سے کون بندہ ہے چلائے گا وہ کہتے تھے کوئی نہیں دے گا میں ان سے پوچھتا تھا اگر دو ہوگے تو کیا ہوگا تو کہتے تھے جی یا کسی دیوار میں مارے گا یا کسی باسل میں مارے گا اپنا سیر بھی پڑے گا اور موٹر سائیکل یا گاڑی بھی پڑے گا ہم نے بھی اس بائیس کروڑ کے ملک چابیاں یہ ایک ایسی قیادت کے ہاتھ میں دیں کہ جس نے کبھی یونیم کاؤنسل بھی نہیں چلائی دو ہزار اکیس میں بغیر سوچے سمجھے امپورٹ کھول کے اسی عرب ڈالر کا پاکستان کا امپورٹ بل ہو گیا اور اس اسی عرب ڈالر کے امپورٹ بل نے پاکستان کے تمام ذرہ مبادلہ کے ذخائر کھا لیا ڈیویلپمنٹ کا بجٹ دو ہزار اٹھارہ میں ایک ہزار عرب تھا چار سال بعد جب میں آیا تو وہ پانچ سو پچاس حرب رہ گیا تھا اسی طرح ہماری حکومت آنے سے دس روز پہلے یکم اپریل کو وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم آخری سہمائی کی ڈیویلپمنٹ بجٹ کی قسط جاری نہیں کر سکتے جس کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ خالی اٹھو ان حالات میں جب ہمیں ملک ملا ہے آپ مجھے بتائیے کہ جب کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی شخص کو انتہائی مضروم حالت میں پھینک لیا جائے اور آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لائیں تو کیا ڈاکٹر اسے چوکلیٹ دے گا مٹھائی دے گا یا کڑوی دوائی یا سرجری کرنے پہ مجبور ہوگا کڑوی کی طرح یا اسے بہتر دوڑتا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے تو آج جو سخت اقدامات ہم اٹھانے پہ مجبور ہیں یہ اس آئی ایم ایف معیدے کے تحت ہیں جو ہم سے پہلے حکومت تا گئی ہے اور اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے ہم اپنی خوشی سے یہ سارے اقدامات اٹھانے پہ مجبور نہیں ہیں یہ ہم اس معیدے کے تحت پابند ہیں جو ہم سے پہلے کیا گیا دیکھیں انشاءاللہ تعالی جو ہی ہم آگے بڑھیں گے اور یہ جو ہیں ہمارے نقصانات یا ہمارے معیشت میں جو خسارے ہیں ان پہ قابو پائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ معیشت بحال ہوگی ذر مبادلہ کے ذخائر بھی انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے اور یہ ذر مبادلہ کے ذخائر جو جو بڑھتے جائیں گے امپورٹ کے لیے اس طرح سہولت فرام کی جائے خواجہ آصف بھی کہہ رہ رہے ہیں تو آپ اس اتفاع کرتے خواجہ آصف صاحب نے ایک علامتی بات کی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں جب ملک ملا ہے تو دیفارڈ کی برنک کیا اس کی حد کے اوپر پر بڑھا تھا اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں ہر ٹاک شو میں ہر تجزیہ تار کہتا تھا کہ ملک دو افتے میں پہ پہنچا دیا گیا تھا لیکن انشاءاللہ ہم اسے رکلیل کر رہے ہیں اور ملک کو دوبارہ بحال کریں گے جیسے کہ ہم نے پہلے دوزار تیرہ میں کیا تھا اور ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ملک جس میں اٹھارہ ڈیٹے بجلی نہیں کی وہ ملک جس میں ہر پہلے بھی ہم نے پاکستان بدلا تھا اور اب بھی انشاءاللہ بدل کے دکھائیں گے آج 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 صاحب کہیں گے پہلے تین سال کھان سال ہم کو کڑوی گولی دیتے رہے ہیں ملک